بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیپی سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو بھائی ایک خبر سے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں کافی کارامد مجھے لگی ہے یہ نیوز سعودی جوازاد سے ایک بندے نے سوال پوچھا ہے کافی کارامد سوال مجھے لگا ہے اور جو میرے پاکستانی بھائی خاص کا چھوٹی کے اوپر مقیم ہے جی آپ کے لئے خاص ویڈیو ہے اور جو یہاں پر مقیم ہے ہم جیسا کہ میں بھی اس وقت جدہ میں ہوں ہمارے لیے بھی اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے میں نے سوچا بھائیوں کو ساتھ شیئر کرتا چلوں یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ جوازاد نے اس کے مطلق کیا کنفرملی کہہ دیا ہے سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے اور بندے کو پتہ نہ چلے یعنی کہ پڑھا ہوئے اس کے پاس کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی اس نے بعد میں دیکھا تو اس کا اکامہ یا جو اس کی چھوٹی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یعنی کہ بڑھ سکتی ہے تجدید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے مطلق جوازاد نے جو بھی بولا اگر تو آپ یہاں پر مقیم ہیں آپ کو پتہ ہے جی آپ پاکستانی سوارت خانے جا کر اپنا پاسپورٹ ڈیٹ نکروا سکتے ہیں اور اس کے نقل معلومات جو بھی جوازاد سے جا کر کروا سکتے ہیں یا کسی مکتب سے بھی کروا سکتے ہیں یہ ایک علیدہ سے ویڈیو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ نقل معلومات کے مطلق میں ویڈیو پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر ایکسپائر ہو جائے خدا نہ خواستہ اور ہمیں پتہ نہ چلے تو بھائی یہ ہے کہ اگر تو آپ پتہ چل جائے پھر تو آپ رینو کروا سکتے ہیں اگر نہیں پتہ چلا تو پھر ہی ہے نا تو جو اوبرسیز پاکستانی ہیں وہ تو بھائی ایک پاسپورٹ خاص کر ایکسپائر ہونے ہی نہیں لیتی ہیں دس دس سال کا رینو کروا لیتی ہیں کیونکہ ان کے ویزا ضائع ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس بندے نے جوازات سے یہ پوٹھا تھا کہ میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے ابھی کیا جو شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے یعنی کہ وہ بھائی پاکستان میں مقیم ہے تو اس کے مطابق 38 جنوری تک کیا میرا اکامہ اور میری چھوٹی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی تو جوازات نے بھائی اس کو آگے سے یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی بندہ جس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے چاہے وہ سعودی ریبیا میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو اگر اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو نہ تو بھائی اس کا اکامہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ بھائی پاسپورٹ کے بغیر آپ کا بھیزا بغیرہ یا کچھ بھی نہیں لگ سکتا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ پاکستان میں رہتے ہوئے خدا نہ خواستہ ایکسپائر ہو جائے تو آپ اس کو پاکستان میں رینیو کریں جب آپ ائرپورٹ کے اوپر آئیں گے تو اس ٹیم بھائی وہاں سے انٹری کی جب سٹیمپ لگے گی اور جب سعودی ریبیا میں آپ انٹری ہوں گے تو اس ٹیم ایٹومیٹکلی آپ کے پاسپورٹ کا نیو کا یعنی کا اندراج ہو جائے گا سعودی ریکارڈ میں آپ کی نکل معلومات یا سیمپل لفاظ میں خود بخود ہو جائے گی بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر بھائی یہ ہوگا جب آپ کی چھوٹی ہی نہیں بڑھ سکتی ہے تو آپ ائرپورٹ کے اوپر کیا لینے جائیں گے بات تو یہ آپ نیو پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں اس کے اوپر پاکستان میں رہتے ہوئے کسی ایجنٹ وغیرہ سے بات کریں اس کو بولیں کہ ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے میں اپنا پاسپورٹ نکل معلومات اس کی کروانا چاہتا ہوں وہ ایجنٹ کسی طریقے سے بھائی آپ کے پاسپورٹ کی نکل معلومات کروانا دے گے اور آپ کے یعنی کہ آپ کا ویزا یعنی کہ اکامہ اور چھوٹی ایک سٹینڈ ہو جائے ورنہ بھائی پاسپورٹ پاکستان میں رہتے ہوئے اسی ٹیم نکل معلومات اس کی ہو سکتی ہے جب آپ ائرپورٹ میں انٹری کریں